بہت شکریہ اسی طریقے سے سید محمد اشرف صاحب تشریف لے آئیں اور دو جملے ہماری سماعاتوں میں وہ بھی شہد کی طرح سے گھول دیں مدتوں جن سے رہی بزمِ بطا میں گرمی دل نے تخلیق کیے تھے یہی افثانیں چند عالی جناب گورنر صاحب محترم فاروقی صاحب عمار رجوی صاحب پروفیسر شارب رودلوی صاحب سنگھ صاحب بائیستانسر صاحب عناب بکار صاحب حضرات میں کس کا نام پکاروں میں کس کا نام نلوں یہاں تو جو ہے وہ اپنی جگہ قیامت ہے یہ آج کی ایوارڈ کی تقریب میں جو عناب ملا میں سمجھتا ہوں کہ لکھنو آنا اور لکھنو ایک عرصے کے بعد آنا خود اپنے اندر ایک جشن اور ایک تہلیت کی حیثیت رکھتا ہے اور میں اس لکھنو کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر ناکٹر شارب رودلوی کر چکے ہیں یہ ایک بہت انقلابی قدم ان کا ناکٹر صاحب کا کہ انہوں نے اپنی چہیتی بیگم محترم شمیم نکھت صاحبہ کے یاد میں یہ نام قائم کیا یہ ایوارڈ قائم کیا اور نہ صرف یہ قائم کیا بلکہ جو نئی نسل ہے اس کو بھی افسانے کے قریب لانے میں بڑا رول ادا کیا حضرات افسانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دشتِ ہستی بنے مقتل تو لہو روتے ہیں دل دشتِ ہستی بنے مقتل تو لہو روتے ہیں دل اور دل لہو روئے تو ہوتی ہے کہانی پیدا تو یہ نام اس کمترین کو آج مل لہا ہے تو مجھے یہ یقین ہے کہ میں نے ایک کہانی لکھی تھی وعد سبا کا انتظار اس کا مختصرن اس کی تھیم یہ تھی کہ اردو کی شکل میں ایک مریضہ ختم ہو رہی ہے اور ہندوستان کی شکل میں ایک بادشاہ اس کی عیادت کر رہا ہے اور ایک جنیو دھاری ڈاکٹر اس کا علاج تجویز کر رہا ہے کہ اس مریضہ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں صرف تازہ ہوا کی ضرورت ہے تو میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس اچھے یقین کے ساتھ اس خوشگمانی کے ساتھ یہ اوارڈ لے کر واپس جا رہا ہوں کہ جنہوں نے اوارڈ قائم کیا جنہوں نے اوارڈ کا فیصلہ کیا اور جن کے دست مبارک سے مجھے اوارڈ ملا ان سب کی تائید و تصدیق میری اس کہانی کی تھیم میں شامل ہے بہت بہت شکریہ